بچوں سے پیار کرنا بچوں سے جو محبت ہے نا وہ اسی وقت ہوتی ہے جب انسان ان کے ساتھ وقت گزارے گا جسی سے وقت نہیں گزرتا اسی سے محبت ہو نہیں سکتی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ وہ بچوں سے محبت کیا کرتے تھے نا پیار کیا کرتے تھے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ تھے حسن بن علی رضی اللہ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسا دیا حضرت حسن کو تو وہاں پر ایک اور شخص موجود تھا تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو بوسا دیتے ہیں میرے تو دس بچے ہیں میں نے تو آج تک کبھی کسی کو بہت پیار نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا کہ یہ کیا ہے یہ بھی ایک رحم کی کا ایک سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اندر ایک رحم والا پہلو ڈالا ہے کہ آپ اس کے ویسے اپنے بچے سے پیار کرے ہیں اور اپنے بچے کو بچے سے پیار کر رہے ہیں ایک اور دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو پیار کیا تو وہاں پہ ایک شخص موجود تو اس نے دیکھا تو اس نے ایک کہا کہ یا رسول اللہ میں تو کبھی بچوں کو پیار نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم رحم سے محروم کر دئیے گئے ہو تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں کہ یہ محرومی کی بات ہے کہ انسان کے دل میں رحم نہیں اور اگر بچے سے پیار کرنا یہ کیا ہے یہ رحم کی نشانی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں سے صفت ہے اللہ تعالیٰ خود بھی ارحم و رحمین ہے اور جس انسان کے دل میں اللہ رحم ڈال دے تو یہ بہت پوزیٹیو چیز آئی ہے یہ پوزیٹیو سائن ہے اس لیے کیا ہے کہ یہ اکثر لوگ کے ساتھ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی مسکنسپشن ہے بچے کے ساتھ کیا ہے بچے کے ساتھ پیار کرنا وہ کیا ہے یہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری بڑائی میں تھوڑی کمی آ جائے گی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کھر کے بڑے ہیں تو ہمیں اپنا ایک ٹیکہ رکھنا ہے تو بچوں سے گرہ ہم پیار سے بات کریں گے نرمی سے بات کریں گے تو ہمارے ٹیکے میں کم ہی آ جائے گی you know absolutely wrong ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے کہ وہ بچوں کو پیار کیا کرتے ہیں بلکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نو مولود جو نیو بورن بی بی تھا اس کو اپنی گود میں بٹھایا تحنیق کے لئے تحنیق کے لئے گھٹی ڈالنے کے لئے تو اس کے لئے گھٹی ڈالنے کے لئے جب بٹھایا تو بچے نے پشاف کر دیا آپ سوچئے اپنا بچہ بھی نہیں وہ کسی کا بچہ اب بچے نے پشاف کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اپنے کپڑوں میں پانی ڈال کے جو ساف کر دیا آپ سوچئے نا کہ ہمارے اپنے بچے اگر کسی اجلاب یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں اپنا بچہ نہیں اٹھایا جاتا اس درس ہے کہ میرے اوپر پشاف نہ کر دے اٹھاتے پہ پوچھتے ہیں پیمپر پہنے ہوئے نا پیمپر پکا بھلا پہنے ہوئے نا صحیح سائز کا پہنے ہوئے نا لیک تو نہیں کرے گا تو اتنی ساری چیزیں کہ میرے اوپر کوئی جنہاں یہ باپ بھی پوچھ رہتا ہے تو کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے کہ پانی گروائے اور ساف کر دیا تو کیا ہے بچوں کے ساتھ محبت اس وقت ہوتی ہے جب بچوں کے ساتھ ٹائم گزارا جاتا ہے تو بچوں کے ساتھ جب ٹائم ہی نہیں گزرے گا تو محبت کہاں سے آئے گی اسی لئے کیرم بورڈ لے کے آئے ہیں that's why we play the کیرم بورڈ as well so نئی چیزیں ساتھ بیٹھنا when you sit together اسی وجہ سے آپس میں محبت ہوتے ہیں یہ کیا ہے کہ بچوں سے محبت کرنا صرف ٹائم نہیں گزارا بلکہ ان سے محبت بھی کرنا یہ بھی ایک ایک opportunity ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنے بچوں سے ذرا مزید close ہو سکے ہیں